تمام ہی چھوٹے موٹ اچھے بورے کالی گورے بڑی جوان کو حبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسٹنگ نیوز ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تو فرسٹ افال ہم بات کرتے ہیں شامیر عباس شاہ کے بارے میں تو شامیر عباس شاہ نے کل اپنے انسٹرگرام سٹوری میں کہا سائلنٹ گل روز ویڈیو جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ 85% لوگوں نے یس کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں شامیر عباس شاہ کی سائلنٹ گل پر ایک روز ویڈیو دیکھنے کو ملے تو چلے بھی نیکس نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں مستر جے پلیس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہے کہ مستر جے پلیس ہر سیچے ڈے نائٹ اپنے یوٹیوب چینل پر لائف سٹریم کیا کرتے ہیں اور وہ لائف سٹریم کم از کم بھی ٹین آرز کی ہوتی ہے لیکن اس بار صرف انہوں نے ایک گھنٹے کی سٹریم کی اور اس کے بعد انہوں نے ڈیلیٹ کر دی جس کا ریزن پھر میں نے ان سے پرسنلی پوچھا جس کی وجہ یہ تھی کہ دو ایسے سانگز لائف سٹریم میں چل گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو کاپی رائٹ سٹریم پڑھ سکتی تھی ان کو تو ایک گھنٹے میں ایک لاکھ سے زیادہ ویوز آ گئے تھے لیکن ان سانگز کی وجہ سے ان کو وہ سٹریم ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی اور اگر کسی سٹریمر کو سٹریم پڑتی ہے تو وہ اس چینل پر تین مہینے کے لیے لائف سٹریم نہیں کر سکتا جیسا کہ ریسنٹی ریحانی کے ساتھ بھی ہوا تھا تو جے بھئی سٹرائک سے تو بچ گئے لیکن ان کو سٹریم ڈیلیٹ کرنی پڑی تو چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں چین کے کے بارے میں تو چین کے کا ایک نیو سانگ آیا ہے مافی جس میں انہوں نے کانگنا رناوت کو گالی دی ہے تو اس گالی کی وجہ یہ ہے کہ کانگنا رناوت بغیر کسی وجہ سے انڈیا کے مسئلوں میں پاکستان کو بھی کسیٹ لیتی ہے تو اگر آپ نے ان کا یہ سانگ سننا ہوا تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر سن سکتے ہو چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ظلمی گیمنگ کے بارے میں تو ظلمی گیمنگ نے 200 کے سبسکرائبر سپیشل ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے یوٹیوب چینل پر جو کہ بیسیکلی ایک ویڈیو تھا اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی فیملی میں کچھ مسئلے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلے دو ہفتوں کے لیے بھی ریگولر نہیں رہ سکیں گے اپنے یوٹیوب چینل پر تو اگلے دو ہفتوں کے لیے اگر وہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ ویڈیو ہی ہوگی اگر آپ نے ان کے وہ پوری ویڈیو دیکھنی ہوئی تو لنک آپ کو نیچے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ جا کر دیکھ سکتے ہو تو چلے ابھی نیکسٹ نیوز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں منیب کی میمز کے بارے میں باریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا سے پہلے تو تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ویڈیو دیکھتے گئے ہیں مطلب میں کوئی ہفتہ لگا کے لگاتار ویڈیوز بناتا ہوں یہ سوچ کے کہ بھئی آرڈینس کی ڈیمانڈ ہے تم لوگ ڈیمانڈ بھی تک کرتے ہو جو ہم کی ویڈیو دیکھنے کی سوحد اپنے ویڈیو دیکھنے کی ہو اور ملابیоль devient ویڈیو دیکھتے بھی نہیں ہو ابھی میں نے اماغنگرش بھی بنیتی نہیں ہے دو تین دن پہلے اس میں کوئی ویڈیوز نہیں آ رہا دس ہزار کوئی ویڈیوز ہیں مطلب خلال ف Martin شکیل ویڈیو نند ویڈیو رحیم اس سے پہلی بھی میں نے اپنے میں بپل کنی ہے اس پہ بھی کوئی اتنے نقا نہیں ہے کوئی حق نہیں بہی نمایا ویوز آتے ہیں اور ڈیمانڈ ایسے آتی ہے بھائی پب جی ای ایک سی بنانے میں بھائی تم لوگ مانو مانو ہفتہ تو لگی جاتا ہے تو اب ہفتہ لگا کے میں کوئی ویڈیوز بناوں اور اس میں پھر ایسا رسپونس آئے گا تو بندہ ڈی موڈیویٹ ہو جاتا ہے پچھلے بھی نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہارس حوان کے بارے میں تو ہارس حوان کے ایک نئی ویڈیو آنے والی ہے جس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں یہ اپلوڈ کیا نیو ویڈیو تو لیٹس سی کہ ان کی یہ ویڈیو کیسی ہونے والی ہے تو اسی کے ساتھ نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں دانیال شیخ کے بارے میں تو ابھی ٹویٹر پر ایک ٹرینٹ جال رہا ہے شٹ ڈاؤن آل انسٹیٹیوشنز کر کے تو جس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی تعداد پاکستان میں بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور سارے انسٹیٹیوشنز میں ایس او پی اس کو صحیح سے فالو بھی نہیں کیا جا رہا تو اسی سے ریلیٹڈ دانیال شیخ نے اپنے انسٹاگرام پر سٹوریز بھی اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا آدین وزرات ٹویٹر پر ایک ٹرینٹ چل رہا ہے بڑھا نیسٹ لیویل اور وہ ہے ہیشٹیگ شٹ ڈاؤن آل انسٹیٹیوشنز کہانی یہ ہے کہ یس آئی اگری کہ سارے انسٹیٹیوشنز کو اس وقت بند ہونا چاہے چاہے کالیج ہو یونیوریسٹی ہو سکول ہو لیکن آن لائن کلاسز کے حوالے سے بھی میرے کافی سارے کافی سارے کنسرنز ہیں تحافظات ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ساری فیملیز کے پاس انٹرنیٹ اچھا نہیں ہوتا سب کے پاس لیپ ٹوپ نہیں ہوتا بہن بھائی بہت سارے ہوتے ہیں اگر کسی بات ایک لیپ ٹوپ اور سب کی ایک ساتھ کلاسز ہیں کون استعمال کرے گا نہیں سمجھ آتا لیپ ٹوپ کی ایویلیٹی کا مسئلہ ہے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو کیا کریں گے اور انٹرنیٹ میں بات نہیں ہوتی وہ لرننگ اس لیویل کی نہیں ہوتی جتنی بہترین کلاسز میں ہوتی ہے اور اگر کسی کا پریکٹیکل کا سین ہے تو وہ کیسے پڑھے گا انٹرنیٹ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کا حل کیا ہوگا انٹرنیٹ بند بھی رکھنا ہے وہ بھی ضروری ہے آن لائن کلاسز بھی حل نہیں ہیں کیا کوئی بیچ کا رستہ تو ہونا چاہیے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو چلیے ہمی نیکس نیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں عبداللہ خٹک کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سبی لوگوں کو پتا ہی ہے ان دنوں جو جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں ان میں کوئی بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے کرونا کے کیسز بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پاکستان میں تو اسی سے ریلیٹڈ عبداللہ خٹک نے بھی اپنے انسٹاگرام پر کچھ ٹوریز اپلوڈ کی ہیں تو آپ بھی دیکھیں انہوں نے کیا کہا پی ڈی آئی کا جلسہ ہوا تھا سوات مین گوورم میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ہمارے پرائم میناسٹر نے خود ہی ماسکوں اور وہ خود ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تھے ہا دی specialistam مالسہ دیکھے سوائے گھر اے جلسے اور ریلیٹڈ کیونکہالرہ خوش سے ف慢慢 زیادہ 200 کے سبسکرائبرز پاکستان سٹارز ٹی وی نے کمپلیڈ کر لی ہیں 300 کے سبسکرائبرز چینکے نے کمپلیڈ کر لی ہیں 400 کے سبسکرائبرز ٹی آر ٹی ارتقرل نے کمپلیڈ کر لی ہیں 10 ملین سبسکرائبرز تو میری کونگریجولیشنز ٹو آل آف تیم چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز تھی مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ